نمازکار صبح کے نو بجنے والے ہیں آپ کے ساتھ میں نندیتا کڈیشیا ہوں اور اب وقت ہو گیا ہے خبر رفتار سے اور وستار سے دیکھنے کا یعنی نیوز ٹوینٹی کا سولہ سال بعد ختم ہوگی ایک اعتحاسی بھوکھرٹار دیش کے ناغریکوں پر اب نہیں برسے گی پیلٹ گن کی گولیا آتنگ کی پاکستان کے خلاف بھارت کے ہاتھ ایک اور اہم ثبوت لگا ہے اور دلی پولیس نے سواتی مالیوال کے خلاف FIR ترج کی تمام خبریں آپ کو دکھائیں گے شروعات بڑی خبر سے پاکستان ادھکریت کشمیر کے مزفرہ باد میں بھاری ویروت پردرشن دیکھنے کو ملا پردرشن کاری حالیا چناؤں میں دھاندری کا ویروت کر رہے تھے ویروت پردرشن کر رہے لوگ ہنسا پر اتر آئے پردرشن کاریوں نے کئی گاڑیوں میں آگ بھی لگا پاک ادھکریت کشمیر میں 21 جولائی کو چناؤں ہوئے تھے ان چناؤں میں ستہ دھاری پاکستان مسلم لیگ نواز نے 41 میں سے 32 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی کشمیر کے کئی علاقوں میں تناؤں بھی برقرار ہے وہیں کئی علاقوں میں کرفیو میں ڈھیل دی گئی ہے گھاٹی میں موبائل سرویسز دوبارہ شروع ہو گئی ہیں پوشٹ پیٹ موبائل سرویسز پچھلے 11 دنوں سے بند تھی حالانکہ شینگر ڈاؤن ٹاؤن میں ہنسا دیکھنے کو ملی کرفیو میں ڈھیل دینے کے بعد شینگر ڈاؤن ٹاؤن اور کئی دوسرے علاقوں میں حالات پھر بگڑ گئے الگاو وادیوں نے بند بلائے تھا وہیں جمہو کشمیر کے نوگام سیکٹر میں کل ہوئے انکاؤنٹر کے دوران سینہ کو ایک زندہ آتن کی پکڑنے میں کامیابی ملی ہے اس مڈھویڑ میں چار آتنگیوں کو مارگی رہ گیا سرکشہ بلوں کے مطابق سب ہی آتنگی پاکستان سے آئے تھے کیندریہ گری راجی منتری کرن ریجیجو نے کہا کہ زندہ آتنگی پاکستان کے خلاف ایک بڑا ثبوت ہے جندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو بہت بڑی کامیابی اور مانا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کا پورا جو کھیل ہے وہ سب کے سامنے دوریا کا سامنے میں آ جاتا ہے بھارت نے صاف کر دیا ہے کہ اگر مومبئی اٹیک کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کے آتنگی سنگٹھن جماعتو دعویٰ کے سدسیہ جمہو کشمیر مہوی حالیہ ہنسا میں گھائلوے لوگ کے علاج کے لئے وہاں جانا چاہتے ہیں تو وہ انہیں ویزا نہیں دے گا خبروں کے مطابق جماعتو دعویٰ کے تیس سدسیوں نے کشمیر کی یاترہ کے لئے بھارتی ویزا کے لئے آویدن کیا ہے تاکہ وہ وہاں گھائلو کی چکیتسہ کر سکے ان سدسیوں میں چکیتسہ یا انگ پیرامیڈکل کرمچاری شامل ہے خبروں کے مطابق تیس لوگوں کے اس دل میں پندرہ ڈاکٹر اور آئے سپیسلسٹ بھی سامل ہیں آتنگی ویچاردھار افیلانے اور دھرمانتران کے بعد اسلامیک ریسرچ فانڈیشن کے سن ستھاپک زاکر نائک پر لف جہاد کا بھی آر اوپ لگا ہے ستروں کے مطابق زاکر کے مینجر عرشی قریشی اور اس کے ساتھ ہی ریزوان خان کی گرہتاری سے کھول آسا ہوا کہ زاکر نے جبرن دھرم پریورتن اور لف جہاد کو بڑھاوا دیا ستروں کا کہنا ہے کہ جانچ ایجنسیوں کو ریزوان کے کلیان ستھت گھر سے اسے دستاویز ملے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے اب تک قریب آٹھ سو لوگوں کا اسلام میں دھرم پریورتن کر آیا ستروں کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دراصل ریزوان ایک میریج بیرو چلاتا ہے اور اسی کی آڑ میں دھرم پریورتن کا دھندہ چلانے کے ساتھ ساتھ لف جہاد کو بھی انجام دیا جاتا تھا حالانکہ اسلامیک ریسرچ فانڈیشن نے خود پر لگے تمام آروپوں کو بے بنیاد بتایا ہے پہلوان نرسنگ یادو کے ڈوپنگ ماملے پر نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی یعنی نادا اپنی فائنل سنوائی آج کرے گا آج کافی حد تک یہ بات تیہ ہو جائے گی کہ نرسنگ پانچ اگسے شروع ہو رہے ریو اولمپک میں اپنی دعویداری پیش کر پائیں گے یا نہیں اس بیچ سوتروں کے حوالے سے آرہی خبر کے مطابق نرسنگ یادو کے کھانے میں ملاؤٹ کرنے والے کی پہچان کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے نرسنگ یادو کے کمرے میں ایک شخص دیکھا گیا تھا جس نے کھانے میں ملاؤٹ کی ہوگی یہ شخص ڈلی کے چھتر سال سٹیڈیم سے جڑے ایک ریسلر کا بھائی ہے وہیں ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا نے انٹرنیشنل ریسلنگ فیڈریشن کو لکھے اپنے پتر میں نرسنگ کے ریپلیسمنٹ کے طور پر پروین ڈرانا کا نام بھیجا ہے ڈیوی ایف آئی نے کہا کہ اگر نرسنگ کو نادر سے کلیرنس مل جاتا ہے تو وہ اولمپک میں کشتی کی چہتر کلوگرام کٹیگری میں بھارت کی طرف سے حصہ لیں گے لیکن اگر انہیں ہری جھنڈی نہیں ملتی تو ان کی جگہ پروین ری ہو جائیں گے بھارتی ایتلیٹکس کی دنیا میں اتحاس رچنے والے 20 سال کے جیولین تھرور نیراج چوپڑا دیش واپس لوٹ آئے ہیں ڈلی ایئرپورٹ پر نیراج کا جوردار سواگت ہوا نیراج نے پولینڈ میں انڈر ٹوینٹی ورلڈ ایتلیٹکس چیمپینشپ میں 86.9 48 میٹر بھالا فیک کر اس کٹیگری میں نیا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا ہریانہ کے پانیپت میں رہنے والے نیراج کسی بھی انٹرنیشنل ایتلیٹکس پٹیوگتہ کے کسی بھی اس طر پر ورلڈ ریکارڈ بنانے والے پہلے بھارتی ایتلیٹ ہے کھل منترالے نے نیراج کو 10 لاکھ روپے انام دینے کا اعلان کیا ہے مشہور سویس کلاڑی اور سترہ بار کے گرینڈ سلیمینر روجر فیڈرن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریو اولمپک میں حصہ نہیں لیں گے فیڈرن کے گھٹنے کی چوٹ کی وجہ سے ان کی سرجری کرنی پڑی تھی اس لیے وہ اگلے مہینے شروع ہو رہے اولمپک میں شامل نہیں ہو پائیں گے 34 سال کے فیڈرن نے اپنے ٹیم کے ڈاکٹروں سے سلام مشورہ کرنے کے بعد فیس بک پوست میں اس فیصلے کی جانکاری دی فیڈرن نے کہا کہ ان کے لیے فیصلہ بہت مشکل تھا لیکن جلدی ریکاور ہونے کے لیے وہ ریو اور 2016 میں ہونے والے کسی اور ٹورنمنٹ میں حصہ نہیں لے پائیں گے پیٹھ میں سمسٹے کی وجہ سے فیڈر اس سال کے فرنچ اوپن میں بھی حصہ نہیں لے پائے تھے حالانکہ بعد میں انہوں نے جون میں ویمنڈن چیمپنشپ میں جوڑدار واپسی کی تھی اتراخنڈ کے کوردار میں ایک بائیک سوار یوک برساتی نالے کے تیج بہاو میں بہ گیا پولیس نے بائیک کچھ ہی دوری پر برامت کر لی جبکہ یوک کا شاہو قریب چار گھنٹے بعد کاشی رامپور تلہ کے کھو ندی سے برامت کیا گیا بارش کی وجہ سے اس نالے میں اچانک پانی بڑھ گیا جس سے موٹر سائیکل سوار دو لوگ پانی میں بہ گئے بائیک کے بہنے کی خبر ملنے کے بعد یہاں ریس کی آپریشن شروع کیا گیا کافی کوششوں کے بعد ایک یوک کو بھی بچا لیا گیا لیکن دوسرے کو نہیں بجائے جا سکا مرنے والا یوک رویندر اورف راہل حریدوار کی ایک نیچی کمپنی میں کام کرتا تھا بتایا جا رہا ہے کہ نومبر مہینے میں ہی رویندر کی شادی تھی اور اس شادی کے تیاریوں کے سلسلے میں ہی آفیس سے چھٹی لے کر گھر جا رہا تھا یوپی کے کئی علاقوں میں بار کا پانی کہر بھر پا رہا ہے پوروانچل میں بھاری بارش تھی حال بے حال ہے کشی نگر میں ندیاں افان پر ہیں اور پانی رہائشی علاقوں میں گھس گیا ہے یہاں گاؤں کے گاؤں بار کی چپیٹ میں آگے ہیں گاؤں میں اتنا پانی بھر گیا ہے کہ لوگ ناؤں کا استعمال کر رہے ہیں ادھر سیتاپور میں ڈی ایم نے بار پربھاویت گاؤں پچیسہ میں کھانے پینے کا سامان پہنچانے کی نردیش دیئے ہیں اچانک بار آنے سے 350 پریواروں کا یہ گاؤں ٹاپو بن گیا ہے گاؤں کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے نیپال میں دو دن سے ہو رہی بارش نے یوپی کی مشکلیں بھی بڑھا دی سریع اور گھاگرہ ندیوں میں افان کے بیچ نیپال نے 5 لاکھ کیوں سیکھ پانی چھوڑنے کی چیتاؤنی جاری کر دی ہے ایسے میں بہرائیچ شاوستی فیضاواد اور بارہ بنکی کے گاؤں بار کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں زلہ پرشاسن نے بہرائیچ کے 40 گاؤں اور شاوستی کے 125 گاؤں کے لیے الڑ جاری کر دیا ہے گاؤں والوں نے سرکشت جگہوں کی تلاش میں گاؤں سے پلائن شروع کر دیا ہے عدی کاریوں کے مطابق نیپال کا پانی گھوپیا بہرائیچ پر پہنچنے تک گاؤں والوں کو سرکشت نکلنا ہوگا گول بلوک کی آن لائن نیلامی پر سی اے جی نے سوال کھڑ کیے ہیں سی اے جی نے پہلے دور کی آن لائن کول بلوک نیلامی میں گربڑی کی آشنگ کا ظاہر کی ہے سی اے جی کی مطابق مارس 2015 میں 11 کول بلوک کے لیے کمپنیوں نے کئی بولیاں ڈالی یہ بولیاں کمپنیشن ختم کرنے کے لیے ڈالی گئی تھی جن کمپنیوں نے کئی بولیاں لگائی ان میں ویدانتا گروپ آدھتی برلا گروپ اور جے اے سپیل شامل ہیں سی اے جی کو اندیشہ ہے کہ اس نیلامی میں جم کر کارٹیلیزیشن ہوا سی اے جی نے یہ ریپورٹ سنسط میں پیش کی ہے 2015 میں سرکار نے کن 34 کول بلوک کی آن لائن نیلامی کی تھی آدھتی برلا گروپ نے 8 بلوک کے لیے 15 بولیاں لگائی جبکہ جندل سٹیل اور پاور لیمٹر نے 6 بلوک کے لیے 13 بولیاں لگائی تھی زی نیوز پر خبر دکھانے کے بعد ہوئی جات میں جے اے سپیل کو آبانٹید گارے پالما 4 آپ لیٹ 2 اور 3 پول بلوک آبانٹر اندرد کر دیا گیا تھا یو پی کے گورکپور کے خجوری گاؤں کے گرامینوں نے ایک تیندوے کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اس سے پہلے تیندوے نے گاؤں میں جم کر آتنگ مچایا اس تیندوے نے گاؤں کی رہائش علاقوں میں گھس کر قریب 16 لوگوں کو جکمی کر دیا یہ سلسلہ تقریباً کئی گھنٹوں تک چلا اس کے باوجود پرشاہسان اور ونویہاک کی ٹیم سمیہ رہتے موقع پر نہیں پہنچی آخرکار گرامینوں نے لاتھی ڈنڈوں سے اس آرہ میں بچاتے بچے کے اس کو یہاں پکڑ لیا تھا بچاتے ہیں بچاتے ہیں میں بچایا